اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ماشاءاللہ جلسہ تو آپ کا مکمل ہو گیا ہے رزوی صاحب کی تقریر پر جلسہ مکمل ہو گیا آپ تو ہماری حاضریاں برکت کے لیے ہیں اللہ کریم ان کی جوانی میں برکتیں عطا فرمائے ان کی زبان پر یہ ترانہ ہمیشہ جاری رکھے اللہ ان کی حفاظت فرمائے ہر اس آواز کی اللہ حفاظت فرمائے جو حق اور سچ بیان کرنے والی ہیں ہم سب غازی ملت غازی اسلام شہید اسلام شہید ختم نبوت کو سلام عقیدت پیش کرنے آئے ہیں مجھے بھی دوستوں نے حکم فرمایا میں بھی حاضر ہو گیا اپنی آخرت سمارنے کے لیے میں آپ کو مہمان ہوں گزارش ہے آپ سے ختم نبوت بکری امت کو جوڑنے کے لیے توڑنے کے لیے نہیں آپ کا بیٹھنا بتاتا ہے کہ یہاں جوڑ نہیں آپ جس انداز میں بیٹھے ہیں جگہ خالی پڑی ہے کتنے بکری بکری بیٹھے ہیں ختم نبوت میں تو سب پہ اتحاد چاہیے دیو بندیو بریلویو اہل حدیثو سب مسلمانوں کے سارے فرقے کٹھے ہیں تمام مقاطب فرق آجائے 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 ختم نبوت پر مسلمان تو متحد رہتا ہے معلوم نہیں اپنے آپ کو وہ بندہ کی صف میں شامل رکھنا چاہتا ہے جو بکھرا بکھرا رہنا چاہتا ہے آجائے 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 جی صرف دو تین شعر پڑھنے ہیں میں نے کیونکہ تعداد کافی ہے اور عجیب بات ہے میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا میرا نام ہی نہیں پتا مذبانوں کو تو بہرحال ان کی شفقت ہے کہ ختم نبوت کے عنوان پر میں کھڑا ہو گئے یہ بھی میرے لئے سعادت کی بات ہے درود پاک پڑھنے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم سمہ صلی علی یا رب صلی وسلم دائمن عباد علی حبی جی مکمل ہوں انشاءاللہ چار شعر مکمل ہوں انشاءاللہ میں حریزوی صاحب کی بات ہی ان کے جذبات کو یہ آگے پڑھانا چاہتا ہوں کسی اور طرف اور جانا نہیں چاہتا بات کو آپ کے سٹینٹ کی نیچے بیٹھے ہوئے محول کی مجھے مجبوریوں کا بھی علم ہے اور بہت ساری باتیں جو ہم کہنا چاہتے ہیں رضوی صاحب کہہ گئے ہیں اب ان کا تقرار ٹھیک نہیں میں تو یہ کہنے آیا ہوں کہ بھئی خالد شہید کی روح آپ سے تقاضہ کر رہی ہے کہ جس انداز سے ہم نے پہرا دیا ہے آپ بھی ویسے پہرا دے کر کے دکھائیں کون کون تیار ہے ماشاءاللہ آئیے مل کے عید کرتے ہیں جو طبیعت دیکھی گا اپنی میں مجبور نہیں کروں گا کیونکہ یہ کام مجبوری کا نہیں ہے اوپر سے منظوری کا ہے اوپر سے منظوری ہوتی ہے بندہ جان پر کھیل جاتا ہے منظوری نہیں ہوتی تو بندہ پھر علاقے سے مجبوری رہتا ہے ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے جی جان لٹا دیں گے ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے اٹھا جو کوئی فتنا ہم راک بنا دیں گے اٹھا جو کوئی فتنا ہم راک بنا دیں گے ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے ہم ختم نبوت پہ ہم ختم نبوت پہ اس ختم نبوت پہ پہلا جو مجاہد تھا اس ختم نبوت کا پہلا جو مجاہد تھا پچھا جو کسی نے تو پچھا جو کسی نے تو پچھا جو کسی نے تو سیٹی کی دکھا دیں گے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں شانہ صدیق اکبر اس ختم نبوت کا پہلا جو مجاہد تھا پچھا جو کسی نے تو پچھا جو کسی نے تو سیٹی کی دکھا دیں گے پچھا جو کسی نے تو سیٹی کی دکھا دیں گے ہم ختم نبوت پہ سیٹی کی دکھا دیں گے پچھا جو کسی نے تو سیٹی کی دکھا جو کسی نے تو سیٹی کی دکھا جو کسی نے تو جلد کے مکی آیا ہم آنکھ کے کشمن کو ہم آنکھ کے کشمن کو زندہ دفنا دیں پھر کہہ رہا ہوں اس اس ارادے اور عظم میں جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ اظہار کرے سیٹی کی دکھا جو کسی نے تو ہم آنکھ کے کشمن کو ہم آنکھ کے کشمن کو زندہ دفنا دیں کہ ہم آنکھ کے کشمن کو زندہ دفنا دیں گے ہم ختم نبوت پڑھیں چیزیں لٹا دیں گے تھا جا کوئی فتنہ تھا جا کوئی فتنہ ہم رات بنا دیں گے علماء کرام بیٹھے ہیں میں ان کی زمداری میں یہ شیر پڑھ رہا ہوں جو ختم نبوت کا انوان سمجھتا ہے جو ختم نبوت کا انوان سمجھتے ہیں میں صدیق کے دشمن کو کیوں تل میں جگہ لیں گے ختم نبوت کا پہلا مجاہد کون کون مجاہد کون مجاہد کون مجاہد کون ملکے 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 کون ختم نبوت کے عقیدے کا پہلا محافظ کون کون ہاتھ اٹھا کے آواز ختم نبوت کا پہلا محافظ کون اس عقیدے کا پہلا مجاہد کون کسی کہہ رہا ہوں جو ختم نبوت کا انوان سمجھتے ہیں ہم ختم نبوت کا انوان سمجھتے ہیں اس لیے صدیق کے دشمن کو کیوں دل میں جگہ دیں گے صدیق کے دشمن کو کیوں دل میں جگہ دیں گے لگے ہم ختم نبوت پہ چیزان لتا دیں گے اور تھا جو کوئی فتنہ ہم راک بناتے گے اے قلبت خزرا کی جلد کے مکیہ ہم راک بناتے گے ہم راک بناتے گے ہم راک بناتے گے اور زمانہ ہمیں جانتا ہے چشم فلک نے ہماری جرد کا بارہا نظارہ کیا ہے آئیے میں جو بات کہہ رہا ہوں اسے سمجھئے ہم عشق رسالت میں ہم حب صحابہ میں ہم عشق رسالت میں ہم حب صحابہ میں جو کہتے ہیں وہ بلہ ہم کر کے دکھائیں گے ہم کہتے ہیں جو بلہ وہ کر کے دکھائیں گے ہم ختم موت پڑے چیزیں لٹا دیں گے ہم آپ کے دشمن کو زندہ تسنا دیں گے چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور اختتامی معاملات چل رہے ہیں تو آج کی ملقات کے یہی اشعار اگر اللہ خبول فرمارے حضور کی محبت میں تو ہمارے لئے نجات کے لئے کافی ہیں السلام علیکم ورحمت